ڈاکٹر صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ نائنٹی ون پر کہتے ہیں شیخ ابن عربی کے فلسفہ وجود پر اکثر و بیشتر ناقدین بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب شاید آپ سلفیوں کو نہیں سمجھتے ہیں شاید آپ نے سلفیت کو قریب سے دیکھا نہیں ہے سلفیت کی نگاہ میں معصومن الخطا ایک ذات ہے اور ذاتِ گرامی کا نام مبارک محمد الرسول اللہ ہے محمدِ حبیبِ کریم ان کی آواز سے جس کا آوازہ ٹکرائے گا سلفیوں کا بچہ کٹ سکتا ہے اس کو حق نہیں کہہ سکتا آپ بھول گے سلفیت کو شاید آپ نے احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا شاید آپ نے اس کی تاریخ کو نہیں پڑھا اس نے یہی متعلق کیا تھا یہی مطالبہ کیا تھا وہ سلفیت کے امام تھے وہ مسئلہ کے اہلِ حدیث کے پرچار کرنے والے تھے وہ کہا کرتے تھے قرآن کی ایک آیت لا دو محمدِ کریم کی ایک حدیث لا دو میں اپنی پشتوں پہ پڑھنے والے ان دروں کو رکوا سکتا ہوں کہے سکتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق فتوہ دے سکتا ہوں اور اگر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں آئے گا احمد ابنِ حنبل کے روح اور جسم کے رشتے کو توڑا جا سکتا ہے اس کی زبان سے شریعت کے خلاف فتوہ جاری نہیں کروایا جا سکتا شیعت آپ کا ساتھ دے ڈاکٹر صاحب دے صوفیت آپ کا ساتھ دے ان کو مبارک ہو دبلیغیت آپ کا ساتھ دے انہیں مبارک ہو سلفیت کا جب تک آخری بچہ اس درطی پہ زندہ رہے گا وہ وحدت الوجود کی عقیدے کو ایمان نہیں مان سکتا ہم کیوں اس کے انکاری ہیں اس لیے یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یہ انبیاء کی دعوت سے ٹکراتا ہے ارے یہ اللہ کی کائنات کی تخلیق سے ٹکراتا ہے ہر چیز جب اللہ ہوئی تو جنت اور جہنم کس لیے جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا سلفیت اس سے ٹکرائے گی وہی مطالبہ کرے گی جو امامِ مالک نے کیا تھا مجھ سے فتوہ لے نہ چاہتے ہو محمدِ کریم کی ایک حدیث لے آؤ اللہ کی قرآن کی ایک آیت لے آؤ اور جب تک تمہارا دامن قرآن اور حدیث کے دلائم سے خالی رہے گا ہم کفر کے عقیدوں کو اسلام کا چولہ پہنانے کی سادش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ابن عربی آپ کا شیخ آپ اس کے فلسوے کو سمجھیں سلفی المساج شریعتِ محمدیہ کو سمجھنے والے انہیں قرآن و حدیث کے خلاف جتنی باتیں نظر آئیں گی ان کو چوتی کے نوک پہ ٹھکڑا